ہم یہ ہے کب کہہ سکتے ہیں کہ ماتا کے گرم میں جو جیو ہے اس میں آتما کا بھی واس ہے کیا پہلے دن سے جب جیو ایک کوشکی ہوتا ہے یا چوتھے مہینے سے جب جیو کا استری پرش کے روپ میں نیدھارن ہو جاتا ہے یا ساتھے مہینے میں جب بالک کی شریف سنرچنا پوری ہو چکی ہوتی ہے اتھوہ جنم کے سمیں جب بالک اس سنسار میں اپنی پہلی سانس لیتا ہے جب تب اس جیو میں آتما پرویش کرتی ہے بہت ہی سندر پرشن ہے اب اس میں ایک بار دھانٹنے والی ہے کہ آتما نیرکار ہے نہ وہ پورش ہے نہ اسطری ہے تو اس لیے اسطری پورش کے درشکون سے آتماوں دیوڑنا کچھ ہیت نہیں ہوگا پہلی بار دوسرے کبھی آپ نے کوئی مکان دیکھا بنتا ہوا تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے پلرز کھڑے کیے جارے ہوتے ہیں اس سمیں پر بھی سب کو معلوم ہوتا ہے مکان کس کا ہے identified ہے well identified اور جس میں مکان بن جاتا ہے پلاسٹنگ ہونے لگتی ہے انہوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اونر جا کر اس کو دیکھنا فرارم کرتا ہے اور انٹیریر ڈیکوریشن تو ہمیشہ اونر اپنے سامنے ہی کراتا ہے سب کچھ اپنی مرجی سے کراتا ہے اور جب سب کو ٹھیک ہوتا ہے گرہ پرویش کر کے یہ آدمی اس کے در چلا جاتا ہے تو اس کے انروپ دیکھئے جیسے ہی ایک کچھ بھی آیا اس پر کچھ بھی حلجل پرارم ہو گئی تو آتما تو اس میں اسی چھنوز کا نشان لگیا identified یہ اس کی یہ بننا ہے پرند ہمارے آپ من اور گیانندری ہے اس سمیں سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں یہ سمیں پر شیری بننے لگتا ہے اور یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس تری بننا ہی ہے پروش بننا ہے کیا بننا ہے اسی چھنوز کے اندر وہ کارنشری پونٹیہ پرویش کر کے اور من اور گیانندری کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اسی لئے بچہ پانچے چھٹے مہنے میں بھی جب ہاتھ ہوتے بن جاتے ہیں ایکٹیوٹی کرتے ہیں نظر آتا ہے الٹرازون کو دیکھ لیے جس چھنوز کو یہ پتہ لگنے لگے کہ بچہ یہ اس تری ہے پروش ہے اسی چھنوز بچے کے ہاتھ پہنچ چلتے بھی نظر آئیں گے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ کچھ سمجھ کے بعد اپنے آپ سے اکیرہ بٹھا مسکرہ رہا ہے ہس بھی رہا ہے اور کبھی اپنے رو بھی رہا ہے تو ماتا کے گھر میں ابھی باہر کا سنسار اس نے دیکھا نہیں ہے کوئی پرچے نہیں ہوا ہے ابھی نے کوئی سکھ ہے نہ دکھ اس کے لیے پھر بھی اگر مسکرہ رہا ہے ہس رہا ہے یا رو رہا ہے تو کچھ اسمرتیاں ہیں اور یہ سمرتیاں وہی ہیں جو اس کو ہمارا سی پی پیل یاد کراتا اس چھاں پر کہ پچھلے جن میں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا تو یہ بہت اچھا کیا تھا جب کبھی اپنے کسی اچھے کرتے کی یاد آتی ہے تو جاتاک مسکرانے لگتا ہے پرسند ہوتا ہے آنندت ہوتا ہے کہ میں نے جیون کا صدفیو کیا تھا ان چھڑوں میں لیکن جب کبھی اس کو ایسی چیز یاد آتی ہے کہ جو کرم کرنی یوگی نہیں تھا لیکن میں نے کیا تو اسی چھان اس کے من میں ایک بڑی ہی گلانیت پند ہوتی ہے دکھت پند ہوتا ہے اور وہ رونا اس کا واسطہ رونا ہوتا ہے جس میں اپنے کرتےوں پر اس کو بہت دکھ ہو رہا کہ یہ کیوں کیا میں نے تو اس کے اس پسٹ ہو گیا اس سمیے پر اس کا من اور اس کی گیانندری ہے وہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ پر پوچھیں گے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر جنگ لی بنتی ہے جنگ کی اس کا تات پر کیا ہوا لیکن جس چھنگ وہ جنگ لیتا ہے اور پہلی سواس لیتا ہے وہاں سے پرسارت کرنا پرارم کرتا ہے اور اب یہ جیون کا نیا ادھیا شروع ہو گیا کہ اب یہاں سے ہمارے کرمی ساسا چلیں گے آدھیک پرسارت چلے گا اور پرارد بھی ایکٹیویٹ کرے گا کئی بارے پر نیولی بان بی بی بھی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے کیوں پرارد ابھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے پرارد اگنش اللہ ہے شریف پکستوں کی مادم سے وہ بھوگ رہا ہے کئی بار پندرہ دن کا مہینے کا بچہ ہے وہ شریف چھوڑ دیتا ہے یہ بل اتنے دن کا ہی بھوگ بھوگنا تھا اس نے مادمہ گھر میں آؤ گھر میں آنے کسٹھاؤ جن ملو سنساہ دیکھو اور اس کو بھوگ کر کے پنہ چھت جن ملو تب یہ رینار مندھر پورے ہو سکیں گے ابھی اگلا پرسات کا انپوٹ آپ نے دینا ہے جو کرم کرنے کا ادھکار آپ کو دیا گیا ہے اس کا پریوک کرنے کا سمیں نہیں آیا اور اسی لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ جب تک جوپیٹر ایک ساکل پورا نہیں جائے یعنی بچہ بارہ ورس کرنا ہو جائے اس کی کنلی من دیکھیں ہاں کبھی کوئی وشیس پرسیتی آ جائے جیسے کی یادہ بیمار ہے وہ سوچ رہا ہے لانجیوٹی کیسی ہوگی ان حالوں دیکھو انتہ ہوتا گئے تھا کنلی بنا لی جاتی تھی اس کا پوجن کر کے رکھ دیا تھا جب تک کوئی وشیس اوثر نہیں آئے بارہ ورس پہلے کنلی نہیں کھلتے تھے اگر چھوٹی ملی سمسیہ ہے تو پہلے ماتا پہلے کنلی دیکھئے کہ ان کے سندان سکھ میں کچھ بادہ آ رہی ہے اور ان کے سندان سکھ دیکھ کر کے اس کے مادم سے سمسیہ کا نیدان کریے لیکن اگر پرشتری بہت وکرال ہو جائے جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ وکٹ اور بھیم کیا تر ہو تو اگر وکٹ اور بھیم پرشتری گرھن کر لے وہ سمسیہ وہ شروع گرھن کر رہی ہے ان حالاتوں میں پھر جاتے کنلی کھلنے میں کوئی دوش نہیں ہے لیکن انتہ پیاس ہونا چاہیے کہ بچے کے لئے ایک راؤنڈ ہو جائے جو پیٹر پورا اس کے بعد سے اس پر دیکھنا شروع کریے کام بننا شروع کریے کہ ہمارے جیونے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوری اور چندرمہ کے گتی پر نردھاریت ہے اور اگلی گتی جوڑی گئی ہے برہسپجے کے جب پانچ پر سو جاتے ہیں سوری چندرمہ پھر اسی پائنٹ پر آتے ہیں برہسپجے بارہ ورس لیتا ہے تو ایک ہی پوائنٹ پر اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ دوارہ کب آئیں گے تو برہسپج پہلا راؤنڈ ہمیں جیون کو جیون کے لئے سوری چندرمہ وہ بارہ ورس لے اور دوارہ اس لیتی آتی ہے ٹویلڈ ٹو فائیو سکسٹی پر تو جن کے سمیے پہ ایک سکسٹی بنی بارہ ورس کے بعد دو سکسٹی بنی اور بیچ پہ پانچ پانچ ورس کے بیچ پہ انترال پہ کچھ جیون ڈیپیٹ ہوتا رہتا ہے یعنی بچہ پیدا ہوا پانچ ورس سے کچھ اور انتر آئے گا پھر پانچ ورس اور چینجز آئیں گے تو پانچ پانچ ورس کے انترال پہ کچھ لگاتا پریویتن ہوتے رہتے ہیں اور بڑا پہلا پریویتن دیکھنے ملتا بچہ کی بارہ ورس کننے کے بعد اور بارہ ورس کے بچے دیکھیں گے یہ کنڈلی کھول کے تو آپ کلیر مل جائے گا بچے کی جانے کا کس طرف کا سنیوگ بن رہا ہے ایسا ہی دوسرا سب سوڑا سنیوگ آئے گا ساٹھ ورس کے بعد تو میں ریپیٹ کروں گا جنم لیتے ہی پھر پانچ پانچ ورس کے انترال پہ ایک الگ سیری چلے گی اور ایک سیری چلے گی بارہ ورس کی بارہ چوبیس چھتیس اس طریقے اور ایک سیری دونوں کے ملاکی چر بنے گی وہ بنے گی بارہ ورس کے بعد میں سیدھے آئے گے ساٹھ ورس پہ تو یہ جو سیریز بن رہی ہے چنجمان سورے اور برہسپت کو ملا کر کے اور ان میں اگر انان مندھن کو بھی ڈالنا ہو تو اس میں تھرٹی ایرز کا سائیکل ڈالنا ہوگا لیت تھرٹی ایرز بھلا سائیکل بھی ساٹھ ورس پہ کنسائل کر جاتا ہے اس سے تھرٹین ٹو ٹو تو اس لیے بچہ جیسے ہی اس طریقے پر اس کا بھید ہو جاتا ہے اس کا کاران شریر اس کا لنگ شریر اس کا من اس کی گانندیت سے جڑ گئی ہیں میں نے کئی بار پلاس بتایا کہ ہمارے دس کے دس شریر ہوتے ہیں دس شریر ہیں پہلا ستھول شریر سوکشم شریر کاران شریر بھاو شریر گیان شریر منتر شریر صدھ شریر بیندو شریر لنگ شریر اور انت میں ہنس شریر کہتے ہیں ہنس اکیلا جائی رہے جب ہنس چھون دیتا ہے تو یہ سبھی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں مرتو کے چھون سب سے پہلے ہنس سری سری چھونتا ہے اور سب سے آخیر میں بھاو شریر جو ہمارے مند سے جڑا ہوا ہے اور اسی لیے چندما سب سے آخیر میں نیچ کا ہوتا ہے اور اسی کاران سے میں یہ کپال کریا یہ کریا وہ سب کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھاو شریر سب سے آخیر میں جاتا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے تو جیسے ہی بھاو شریر ہمارے شریر میں دوبارہ جڑ جاتا ہے وہاں سے جیون کی آترا پر آرام ہونا شروع جاتی ہے تو جب بھی یہ پتا لگ جاتا ہے کہ اس طریقے پر اس کا ندھران ہو گیا ہے تو دیٹ میس لنگ شریر آ گیا ہے پھر اس کے لئے سے بھاو شریر جڑے گا تب اچھا مسکرائے گا ہسے گا روحے گا باقی شریر اس طریقے میں انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو ہنس سری سب سے پہلے شریر چھونتا ہے اور سب سے پہلے آکے جھوڑ جاتا ہے باقی شریر ایک ایک جھوڑتا جاتے ہیں جیسے سے ڈبلیمنٹ ہوتا رہتا ہے جھوڑ جاتا ہے آتما نلوکار روپ میں وہ پرارم میں سے رہے گی لیکن اس کے ساتھ میں جڑ کر کے جیسے آپ گھر میں الیکٹریٹیز آ رہی ہے لیکن کہاں کہاں پوائنٹ دیکھیں آپ نے گھٹانی ہے بڑھانی ہے کہاں بلو لگے گا کہاں ٹیوب لائٹ لگے گی یہ آپ اندر کرتے رہتے ہیں دھیلی دھیلے تو باہر کی ایک بار میل سپلائی آ گئی پھر اندر آپ اسٹے بے اسٹے بنا لیں گے اس کو اور گاڑی بڑھ جائے گی